کاشکار بھائیو آج آپ کو ایک نئی مشین کا تعریف کراتے ہیں جو ہمارے کسان بھائیوں کے لئے خاص طور پر کپاس کے کاشکاروں کے لئے بہت ہی فائدہ مند مشین ہے اس مشین کو استعمال کر کے نہ صرف ہمارے کاشکار مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے گلابی سنڈی کو کنٹرول کر کے ہماری کپاس جیسی قیمتی فصل کو بچا سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس مشین کا مزید تعریف اور کارکلتگی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایگریکلچر کے ادارے ایگریکلچرل میکانیزیشن ریسرٹ انسٹیٹوٹ کی تیار کردہ مشین ہے اس کا نام کارٹن بال سٹریپر ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کپاس کے ٹینڈوں کو اتارنے والی یا کپاس کے پودے سے سبس ٹینڈوں کو توڑنے والی مشین ہے آخری چنائی کے بعد ہمارے کپاس کے کھیت میں بہت سے سبس ٹینڈے بچ جاتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک اکڑ کے اندر دس ہزار سبس ٹینڈے آخری چنائی کے بعد بچ جاتے ہیں جب ہمارے کاشکار بھائی کپاس کی چھڑیوں کو کاٹ لیتے ہیں اور یہ سبس ٹینڈے ان چھڑیوں کے ساتھ ایک دھیر کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں کاشکار بھائیوں یہی وہ سبس ٹینڈے ہوتی ہیں جن میں گلابی سنڈی چھپی ہوتی ہے انہی ٹینڈوں میں سے گلابی سنڈی چھڑیوں کے ساتھ موسم سرما کا وقت اپنا گزارتی ہے موسم گرم ہونے پر ان ٹینڈوں سے باہر نکلتی ہے اور ہماری کپاس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے بال سٹریپر مشین انتہائی سادہ اور کم خرچ ہے یہ مشین ٹیکٹر کے اگلے حصے پر فٹ کی جاتی ہے اور اسے بزریہ ہارڈرالک کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی ساخت کنگی نما ہے کپاس کی آخری چنائے کے بعد اس مشین کو چلا کر پاکی ماندہ ٹینڈوں اور کھوکڑیوں کو چھڑیوں سے علیدہ کر کے تلف کر دیا جاتا ہے یہ مشین ایک وقت میں کپاس کی چار لائنوں سے ٹینڈوں کو توڑ لیتی ہے جسے گلابی سنڈی پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے کاشکار بھائیو یہ مشین ایک گھنٹے میں ایک اکڑ کے ٹینڈے توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے بال سٹیپر مشین کی قیمت ستر ہزار روپے ہے اگر کوئی کاشکار بڑھوانا چاہتا ہے یا کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمری ملتان کے افیسر سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ